اسلام علیکم سوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ تو ہم پڑھ رہے تھے فائلم پلیٹ ہیلمنٹیز فلیٹ فارم جو کہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا جورنر کریکٹریسٹک ری پروڈکشنز ہم لوگوں نے ڈسکس کر لی تھی تو صرف ڈائیگرام رہتی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو دکھانی تھی اور ایکسکریشن کے لیے جو فلیم سیلز تھے وہ آپ لوگوں کو میں نے بتانا تھے تو چلیں دیکھ سیں ہیں یہ میں نے خود ایک ڈائیگرام بنائی ہے پہلے میں آپ لوگوں کو اس سے سمجھاتی ہوں پھر میں آپ لوگوں کو ایک اور ڈائیگرام بھی دکھاتی ہوں یہ پلین ایریا ہے پلین ایریا جو کہ ایکویٹک اینیمل ہے جسے ہم پلیٹ ہیلمنٹیز کہہ رہے ہیں یا فلیٹ فارم کہہ رہے ہیں یہ اس کی آئیز ہیں اس طرح یہ جو ہے وہ ٹرانسفرز اور لونگیچوٹنل نرف کارڈ اس کی باڈی کے اندر موو کرتی ہیں جسے ہم نرف کارڈ بھی کہتے ہیں یہ اس کا فیرنگز ہوتا ہے یہ موت ہوتا ہے ایک ہی اوپننگ ہوتی ہے جو کہ موت اور انس دونوں کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے درمیان میں گیسٹرو واسکولر کیاوٹی پریزنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے گونیڈز ہوتی ہیں یا تو میل یا پھر فیمل کیونکہ ہرما فروڈائٹ ہوتے ہیں میل کے بھی اور فیمل کے بھی جو ہے وہ آرگنز یہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک پلیٹ ہیلمنتیز ہے جس کی یہ باڈی ہے یہ فلیم سیلز ہیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو اب یہاں سے بتاتی ہوں کہ یہ فلیم سیلز اس کو کھول کے یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سے فلیم سیلز ہیں اس کا سٹرکٹر کس طرح کا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے ایک سائٹو بلازم ہوتا ہے اور یہ سلیا ہوتے ہیں جس طرح ایک ہمارے پاس کینڈل ہوتی ہے اس کے اوپر جو فلیم ہوتی ہے وہ ویوز کی طرح موف کر رہی ہوتی ہے اسی طرح اس کے جو سلیاں ہیں وہ اس طرح موف کرتے رہتے ہیں اور اس کیسٹرو واسکولر کیوٹی کے اندر جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے وہ فلیم سیلز اپنے اندر ابزورب کر لیتے ہیں اور جیسے ہی یہ ابزورب کرتے ہیں تو یہاں باڈی کے ساتھ ان کی اٹیسمنٹ ہوتی ہے اوپننگ ہوتی ہے جسے ہم نیف ریڈیو پور کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس طرح باڈی سے پھر اس کا ویسٹ مٹیریل باہر نکل جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو پلین ایریا دکھایا گیا ہے یہ کھول کے دکھایا گیا ہے کہ اس پلین ایریا کی یہ ساری کی ساری ٹیبیولز ہیں اس کے ساتھ یہ فلیم سیلز اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ والے فلیم سیلز ایکسکریشن کے لیے یوز ہو رہے ہیں اگر اس فلیم سیلز کو کھول کے ہم لوگ دیکھیں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو یہ دکھایا گیا ہے اس کے اندر سلیا ہوتے ہیں جو کہ موو کرتے ہیں اور جتنا بھی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ اس فلیم سیلز کے اندر آ جاتا ہے اور اس ٹیبیول کے ذریعے ایکسکریٹری پور کے ذریعے جسے ہم نیف ریڈیو پور کر رہے ہیں باڈی سے باہر نکل آتا ہے تو یہ تھی پلین ایریا کی ڈائیگرام جو کہ میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ فلیم سیلز کس طرح کے ہوتے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے اور پلین ایریا کی شیپ کس طرح کی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے جتنے چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی وہ ساری آپ لوگوں نے کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک ڈائیگرام جو کہ آپ بنا سکتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی شکریہ